قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیو میرے بھائیو اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں تاریخ جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں تاریخ جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہے میرے نبی نے میرے حضرت امہ آئیشہ سے پوچھا گیا امہ جان زلزلے کیوں آتے ہیں تو حضرت آئیشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے زنا کرنے والے کو ندامت نہیں نہ مرد کو نہ عورت کو شراب پینے والے کو ندامت نہیں اور جوہ کھیلنے والے کو ندامت نہیں اور چرس بیشنے والے کو ندامت نہیں اور ہیروین بیشنے والے کو ندامت نہیں اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے اِزَتُ خَزَلْفَيْءُ دُوَلَا ایک حدیث بھی سن لو جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا جب لوگ امانت کھا جائیں گے وَالزَّقَاةُ مَغْرَمَا جب مالدار لوگ زقاة نہیں دیں گے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينَ جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے وَأَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ اور لوگ بیمیوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقْقَ اُمَّهُ اور مَاں کے نافرمان ہوں گے ہاں مَاں کی فرما برداری مَاں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں وَعَقْقَ اُمَّهُ وَأَدْنَا صدیقَهُ اور دوست کو قریب کریں گے وَاقْسَا عَبَا ہُ اور باپ کو تھکے دیں گے اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی وَلُبِسَ الحرير اور رشم پہنا جائے گا اور وَرْطَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں میں نفرت کی فضاء قائم ہو جائے گی اور فرقباریت کی آگ بڑھا پٹھے گی وَزَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ ناچنے والیاں گھانے والیاں عام ہو جائیں گے اترم ہو جائیں گی معزز ہو جائیں گی جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا غزب کے دروازے کھول دے گا جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھولیں گے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ہاں ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑ چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا یہ میرے نبی کی اخلاق ہیں اور ہم نے کیا کیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے مسلمان کا خون کو اتنا سستہ ہے سات زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے سات زمین آسمان سے زیادہ پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ ارچ فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لکر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے آگے جب اللہ بتائے گا آگے جب اللہ بتائے گا آپ rather نہ باک سے زیادہ جب اللہ بہت środین armor remain آپ